ہیلو فرینڈز آج میں اسپلین کرنے والا ہوں ایک بہت ہی کمال کے مووی جس کا نام ہے وائل ٹھنگ تو اس کہانی کے سروعات میں ہم دیکھتے ہیں بیتن نے ایک لڑکی کو جو پر موم کو مز کر رہی ہوتی ہے کہ اس سے موم کا ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے جو اسی طلاب کے پاس ہوا ہوتا ہے اور اسی لئے ہم نے لگ رہا تھا کہ اس کے موم کو مگا مچھوں نے کھا لیا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بیتن نے کار لے کر وہاں سے لوڑتی ہے اور اپنے سکول کالج کے لیے جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پڑھائی چل رہی ہے اور تبھی اس کے دوستی یہاں پر ایک مایا نام کی لڑکی سے ہوتی ہے اور بیتنی مایا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی پھر ہم ایکشن میں ہمیں دیکھایا جاتا ہے بیتنی کے ڈیٹ کو جو لیکچر دینے کے لیے کالج میں آئے ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت دھیڑ سارا پیسہ ہوتا ہے لیکن ان کا ایک بھی وارس نہیں ہوتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کالج میں مایا اور بیتنی کے بیچ ایک جوردار میچ چل رہا ہوتا ہے جہاں پر سبھی سٹوڈنٹ اس بات کا مجھا لے رہے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ میچ میں مایا بھی ہوتی ہے اور بیتنی بھی ہوتی ہے میچ آتی ہے کہ بیتنی اس میچ کو ہار جائے لیکن آخر میں بیتنی اس میچ کو جیت جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگ کافی جدہ خوص ہوتے ہیں لیکن بیتنی اس کالج کے سب سے اچھی لڑکی ہوتی ہے اور اسے اتنا کچھ دیکھ کر پاکے لوگ بھی بہت خوص ہوتے ہیں مائی اور بیتنی دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اس کے بحجود دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی رہتے ہیں اور تھوڑے تھوڑی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں لیکن بیتنی آخر بہت جدہ پریشتان ہوتی ہے دیکھو کہ اس کی موم کا ابھی ابھی ڈیٹ ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ کافی پریستان ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنی سے ملنے مایا اس کی گھر گئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیتنی وہاں سے فواں نکل جاتی ہے پھر وہ اپنے ڈائٹ کے پاس جاتی ہے اور اپنے ڈائٹ سے بات کرنے کے بعد جو جو سے روئے لگتی ہے تب ہی رات میں سپنا آتا ہے اور اس ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے وہ دور پر فان باہر آتی ہے تب ہی اس کے ڈائٹ اسے بتاتے ہیں مایا تمہیں نام پر کچھ پیسے کر دیا ہے تمہیں بخار سمائنے پچیز یار ڈائٹ ملتے رہیں گے اس لیے تم بے فکر رہو اب باقی میں نے اپنی پوری پاپٹی ٹرش میں دے دی ہے اب یہ سن کر بات نہیں کہ ترے پالہ ترہ جنمین کیسے جاتی ہے پھر وہ مایا سے بات چیت کر کر ایک پلان مناتی ہے یہ پلان بہت ہی خطرناگ ہوتا ہے کیونکہ مایا بھی اس میں ساتھ دیتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیکٹو کو ڈیٹیکٹو بہت ہی اکچھا ہوتا ہے اور وہ مایا کے ڈائٹ کا ایک اچھا دوست بھی ہوتا ہے تب ہی مایا کے ڈائٹ اپ ہیلی کافٹر سے کہیں جا رہے ہوتا ہے تم کا آجانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور یہ بات آفیسر کو پتہ چلتی ہے آفیسر فورا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھل کو بلاتا ہے اور ان کے سبھی پرابنی ٹیسٹ کے نام کر دیتا ہے لیکن بیعت نے کہتی ہے کہ مجھے ایک پھونکا تو دو لیکن کوئی بھی اس کے بات نہیں سن رہا ہوتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مایا آتی ہے اور وہ اس آدمی سے کہتی ہے یعنی کہ آفیسر سے کہ میں نیلیس کے بیٹو میں اگر آپ چاہیں تو میرے بلیٹ گروپ ٹیسٹ کرا سکتی ہیں یا سننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر تھوڑا سا پیلٹ نکال کر اس لائب میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا بلٹ میچ جاتا ہے اب پوری پروپٹی مایا کے نام ہو چکے تھی اور وہ چاہا کر بھی اس پروپٹی کو کھو نہیں سکتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ تبھی لیروین کہتا ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے اتنی دیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر وہاں پر پہنچ داشت کرنے کے لئے پھر سے لیروین کے پاس جاتا ہے لیروین اس بات سے کافی گھبرا جاتا ہے اور وہ مایا کے پاس کال کرتا ہے کہ آفیسر کو بھی بھروسہ نہیں ہوا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر اس کیس کو پھر سے ری اوپن کرتا ہے اور بیٹنی خلاف کیس کر دیتا ہے کہ انہوں نے جھوٹا گواہ پیس کیا تھا یعنی کہ اس بندے کی کوئی بھی بیٹی نہیں ہے لیکن اس کیس میں بھی جیدہ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ بیٹنی بھی اس کیس کو آسانی سے جیت جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر ڈلیوین سے پوچھ داشت کرنے کے لیے گیا ہوتا ہے لیکن لیوین مائے کے پاس کال کر دیتا ہے تبھی مایا اس سے کہتی ہے کہ اسے میرے پاس بھیج دو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر مائے کو ڈھونٹے ہوئے اسی گھر تک پہنچ جاتا ہے تبھی مایا بھی اپنے سیاری سے یہ سارا انجام بیٹنی کے اوپر ڈال دیتی ہے بیٹنی اپنے پر سمالنے کے بعد اسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تبھی اس کہانی میں ایک آچانس سے ٹوچٹ آتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مایا نام کی جراصل کوئی بھیڑکی اس کی بیٹ کی وارث نہیں تھی مایا کوئی اس نے بھیجا ہوتا ہے اور اسے بولنے کے لیے پولیس والے کو سامنے کہا ہوتا ہے اس سے کہنے پر مصرکہ نے ایسا ایسا بولا اور پھر پولیس والے نے سب کچھ چھوڑ دیا ہمارے سب کچھ ٹھیک تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر لیون کو بھی جو تینوں ایک ساتھ بیٹ کر پارٹی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پہلا مینے کے سالری مل چکی اور بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ کافی جیدہ انجوائے بھی کرتے ہیں انجوائے کے ساتھ ساتھ ایک دوسر کے ساتھ کافی مجھے بھی کرتے ہیں ایسا ہی ہوتے ہوتے بیتنی ایک دن رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے پھر ہم دیکھتے ہیں آفیسر کو جو بیتنی سے پوچھتاش کرنے کے لئے اس کے پاس گئے ہوتا ہے بیتنی اسے کہتی ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں سوائے پبلک کے اس لئے پولیس والا وہاں سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں دن میں آوں گا پھر ہم دیکھتے ہیں بیتنی اور ڈاکٹر کو جو دونوں ایک ساتھ بیٹ کر کافی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ایک قاتل کو جو اپنے ہاتھ میں گن پکڑے ہوتا ہے جو اصلا یہ بیتنی کے لئے کام کرتا ہے تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنی کا کال بچتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ایک بہت ہی ارجنٹ کام آیا ہوا ہے تبھی آفیسر یہاں سے نکل جاتا ہے اور اسے کچھ ڈاکمنٹس صحیح ہوتے ہیں جس کے چلتے ہیں بیتنی کے ان سبھی چیزے کو کوئی فیٹ نہیں پڑتا پھر ہم دیکھتے ہیں بیتنی بہت خوص ہوتی ہے کیونکہ اسے اتنے سارے پیسے جو مل گئے تھے لیکن آفیسر کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس ورکر نے جس آدمی نے اپنے تک ایک بھی روپے خرچہ نہیں کیا ہے اس آدمی کو اتنا پیسے کیوں دے رہا ہے تبھی ڈاکٹر وہاں پر آتا ہے اور دیر میں بیتنی ڈاکٹر کو سوٹ کر دیتی ہے جسی کہ ڈاکٹر مارا جاتا ہے اب یہ دونوں اٹھا کر ڈاکٹر کے لحاظ کو پانے فیٹ نکلے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک پولیس آفیسر ان دونوں کو دیکھ لیتا ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مایا یہاں سے فاہ نکل جاتی ہے لیکن بیتنی فز جاتی ہے آفیسر بیتنی کو رشت کر لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا پر بیتنی آفیسر کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا دی کوئی سے پتا تھا کہ اگر ایک بار اس نے بتا دیا تو ایک بہت بڑی مصیبت میں فز جائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں مایا کو مایا بیتنی سے اپنے پیسے لینے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے پر بیتنی اسے پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں جاؤ اب ڈیٹیکٹر تمہیں آ کر گھر پر سپرائز دے گا ابھی ڈیٹیکٹر وہاں پر آتا ہے اور اپنی گز بھی لاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے آفیسر کو اور آفیسر کو بھروسہ ہو گیا تھا کہ وہ اس بار کسینا کے صحیحے سے بیتنی کو ضرور ہی پکڑ لے گا لیکن بیتنی تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ہمیں پھر سے آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو پھر پیچھ بھی کچھ پیچھ ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے سے کچھ بھی سانج بھی نہیں آیا ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ آئیکیمن میں ایک پلان آتا ہے کہ انہیں بیتنی کو مارا کر اس کی ساری پرپٹی اپنے نام کر لوں لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنی اپنی گن کو اٹھاتی ہے اور وہ ماہ کو اپر پرائنٹ کر لیتی ہے لیکن ماہ کو مانے میں نہ کام ہونے والی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر وہاں پر آتا ہے اور وہ مایا کو جان سے ماننے کی کوئش کرتا ہے لیکن کیونکہ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور اس کے ہاتھ میں بھی گن تھی اس لئے امرڑ کافی کم بھی ہو گیا تھا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر کو بھی باتت نے اپنے باتوں میں فسا لیتی ہے اور اسے لئے جا کر اس لحظ کو ٹکوانک لگانے والی ہوتی ہے یگنی کے مایا کو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر کو عریش کر لی جاتا ہے جرسل ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ مایا اور یہ آفیسر جب ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اس بات ہی خبر ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی کسی نہ کسی طریقے سے بات نہیں نے سبھی پورٹ کر لیا تھا اور اس ریوڈی ریکارڈنگ میں یہ آفیسر کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس گھر کا آدھا حصہ چاہیے اور یہ بات پولیس پر سن لوتے ہیں اس لئے اس کے اپر سک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے اس مایا نام کی رنگی کوئی مارا اس لئے باتنی اکام کر کر اپنے باہر نکلتی ہے کہ تبھی اسے جب آئرپورٹ پر اپنے ڈائٹ کو دکھاتی ہے اور تبھی ہمیں پیسے جلتا ہے کہ اس کے ڈائٹ مرے نہیں تھے بلکہ انہوں نے ایک پیسہ نہ دینے کے لیے اپنا ایسا جہاں کام کیا ہے اور انسانس کے پیسے نکال کر اس کام کو محسط لئے چھوڑنے کا پلان ہے لیکن اس کے ڈائٹ کا ہی پلان بیتنی کے اوپر چلتا ہے کیونکہ اس کے ڈائٹ نے اس کے اوپر ایک پارا سوٹ نہیں لگایا ہوا ہوتا ہے لیکن تبھی بیتنی اس پارا سوٹ کو آسانی سے چینج کر لیتی ہے اور الٹ اپنے ڈائٹ کو ہمیں اسے کلے ختم کر دیتی ہے پھر لاشن میں ہم دیکھتے ہیں اس کی ماں کو جو بھی مری نہیں تھی بلکہ بیتنی کے ساتھ مل کر ایک ساندار پلان کو انمار کرتی ہیں جس کے چلتے ہیں وہ سبھی اوپر چلتے ہیں اس چھوٹی سی چال میں فز جاتے ہیں لیکن لاشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیتنی مسکر آ رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے ماؤں کی گلاس کی اوپر دیکھ رہی ہوتی ہے مجھے لگ رہا تھا کہ اس گلاس میں جرور ہی پروائزن ہوگا تو اسے سبس کے ساتھ جب مووی اینڈ ہوتی ہے دوستو اثر کرتے ہیں پہ